اسلام علیکم کل جو ان لوگوں نے علی بھائی کے خلاف ٹرینڈ بازی کی ٹویٹر کے اوپر اور بڑا مذہب کوئی کوئی تیر مارا ہے انہوں نے انفیکٹ ان کو یہی نہیں پتا ہے ان بے وکوفوں کو کہ اس سے علی بھائی کو ہی بینفیٹ ہو رہا ہے میں علی بھائی کو بلکہ بینفیٹ نہیں کہوں گا میں کہوں گا اس دعوت کو بہت بینفیٹ ہوتا ہے ان کے اس طریقے سے بے وکوفیاں کرنے کی وجہ سے تو وہ جب بندہ بات سنتا ہے نا جا گئے یار کہتا ہے کہ یہ بندے نے تو گستاکی کی نہیں ہے کسی بھی انگل سے کس صاحب سے تم کہہ رہے ہو کہ یہ گستاکی ہوئی ہے تو خیر اس کے بعد یہ جو چلے چپٹے ہیں مولویوں کے انہوں نے جناب کل نا ایک ٹویٹر کے اوپر آڈیو کال کی گروپ کال سب کو تو مجھے میرے ایک دوست نے لنک سینڈ کیا میں جا کے جوائن کر لیا اس میں تو اس میں جا کے میں نے دو چھوٹے چھوٹے سے مسہوم تھے ہیں ننے منے سے سوال پوچھے ہیں میں نے ان سے پہلا ہے تو یہ سوال پوچھا میں نے کہا یہ بتا دیں کہ میرے بھائی یہ کیوں مطلب ان کو گرفتار کرنا چاہیے کوئن سی ایسی بات کیا انہوں نے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تو وہ آگے سے ان کی جواب سن لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ساتھ پہ جی اسلام علیکم جی آقا بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اچھا آقا بھائی میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ پر ٹرینڈ وغیرہ کر رہے ہیں انجینئر کے کلال تو اس میں آپ کا موقف کیا ہے کہ وہ کیا ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو برا بلا کہتے ہو مطلب اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اس کو گرفتار کیا جائے ایسی کونسی بات کی ہے سارا ہمارے آئین پاکستان میں آپ اپنا مائک مند کی دیکھا جی بہت شکریہ ہمارے آئین پاکستان میں لاز موجود ہیں ہم صرف اس کا انکلیمنٹ چاہ رہے ہیں ٹو نائنٹی فائی موجود ہے قرآن پاک کے بارے میں اور سب جو مذہب ہیں ان کے بارے میں اس کی کلازز موجود ہیں صحابہ اکرام کسی بھی ہے اکابرین کے بارے میں تو سار اس نے پہلے بھی اس طرح یہ کرتا رہا ہے تو اب اس نے اور اس میں میں نے ایک جملہ بولا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ان کے حق میں ہم مخالفین کے خلاف تلوار اٹھا لیتے امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث امار لکھی ہے یا نہیں لکھی اس لیے انہوں نے لکھی ہے یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث امار کیوں لکھی کہ حضر صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی یقیناً پوچھا جانا تھا اس لیے لکھی تو ہم تو بیان کر رہے ہیں ہم تو ڈاکی ہیں اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے میرے خیال میں جو حدیث امار سے بھاگتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں وہ رسول اللہ پر تعمد لگا رہے ہیں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار میں تو کہتا ہوں اہل سفین قبروں سے نکل آئے نا اور وہ آ کے کہیں حدیث امار بیان نہ کرو اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو تو ہم انہیں کہیں گے ناصر رکو ذرا صبر کرو ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا ہم نے کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے تو تو آڑے مولمی ہیں وی لوگ ساتھ ان کی تانگ کرنگے تو اسی جنہوں نے دفاع کر رہے ہیں وہ بھی باہر نکلنے سے انہوں نے بھی نکل مندی اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سوٹ لیتے مولا علی کے حق میں اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم اس کم کھولیں گے اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ سے ٹکر نہیں وہ مولا ساتھ صاحب علیہ کہ نبی نے ٹکر لے لیمہ میں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس میں کون سی گستا کی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یا آپ تلوار اٹھاتے جی اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی تو زبی ہوتے ہیں نا بھئی اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کے ابو نے پڑھائی ہوئی ہے علمی ابو نے کہ جب دو صحابہ اپس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا تو پھر ہم صحابی ہوتے اور ہم تلوار سون لیتے تو آپ کو تو ویسی نہیں بولنا چاہیے ٹکی انٹی وینم الزامی جواب ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جے کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے ہیں تو صحابی ہوتے ہیں اور ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تلوار سونتا آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کفل لسان کرنا ہے آپ ہمارے بارے میں پھر زبان کھولتے اللہ دو بندیو اکل استعمال کرے کرو میں نے اسی لکھا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور اکل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری اقل سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے جملے جو ہوتے ہیں وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے رقارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر ہماری پوری اڈیٹوریل پالیسی ہے کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے بریلوی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ آپ ہر ویڈیو میں کہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیا کریں اس وقت وہابیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی ہے نا تو اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ آیت بیان کرنے سے جب بریلوی روکتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہم جب بہاری کی حدیث بیان کریں 2812 یہ وحابیت بالخصوص یعنی دیوبندیت اور اہل حدیث اور بریلویت بالعموم ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812 اب کچھ نہ لکھا کریں جہاں کوئی یہ کوئی بغزہ اہل بیعت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں صحیح بخاری 2812 اور 2447 اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322 یہ لکھ دیا کریں قطل عمار والی حدیث تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خموش ہو جائیں گے بالکل صحیح بات ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپوز وہ گستاکی آپ کے زمرے میں ہیں لیکن وہ علمی طور پہ اگر گستاکی نہیں شمار ہوتی تو وہ اس کو کیا کریں گے اس کے بارے میں بھی مطلب آپ گستاکی کہیں گے وہ تو آپ کی نظر میں گستاکی ہوئی نا ہدر وعیس تو گستاکی شمار ہی نہیں ہو رہی میں نے ان کا وہ بات سنی ہے ایک منتے میں ارکیانی صاحب آپ کو موقع دیتے ہیں صلی اللہ ہمارے ایک عبرین بیٹھے ہیں نہ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے وہ گستاکی کیا ہے نہ یہ ادھر ارکیانی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے گستاکی کیا ہے تو ہمارے جب علماء اکرام نے جب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ گستاکی ہے تو آپ اس کو ساتھ ڈیفینڈ کرنے آگئے ہیں تو لہٰذا آپ اپنے تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ کی سمتنے کو ڈیفینڈ کرنے ہیں اور ان معاملات پر ہمارے علماء اکرام موجود ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ صریح گستاک ہے اور اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو اس میں تو سر بحث والی بات ہی نہیں ہے آپ کسی عالم دین سے پوچھیں جنہوں نے اس کے خلاف فتوہ دیا ہے ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں یہ بات کیا جی شاہدی سر آکی بھائی معذرت کے ساتھ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ علماء صرف آپ کے والے علماء سے پوچھنا ہے یا اگر میں جا کے کسی اور علماء سے پوچھوں کس فیصلہ سر آپ کو عزام علماء جی 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 میوٹ نہ کریں جی سہر صاحب کریں جی اچھا سر آپ آپ کی میں نے پروفیل لیکھی آپ اس کے ساتھ کھڑے میں میں فوٹوز بڑی کچھا رہے ہیں ایسے جیسے کچھا رہے جیسے منارے پاک پسا جنا وہ دوسری دوبارہ فتا کر لے بات ہی ہے جس طرح سے آپ نے جس طرح سے آپ کو بات کر رہا تھا مرزیوں کا سردار ہے دوسرہ جو نمبر کی گھٹیاں رکھتا ہے جو کچھ بیٹھ کے بکواسات کر رہا ہوتا ہے اس نے کسی علماء دین کو بھی چھوڑا یہ بات کرتا ہے یہ ہے کون ہے ہے کون ہے جو بیٹھ کے بکواسات کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے بابوں کو دین ہو رہا اور کتابوں کو دین ہو رہا کیا آپ سمیتے کے آپ اکیلے اس کے جن سے وہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ گئے تو یہ بچے گا جس طرح سے یہ سریاں بکواسات کر رہا بیٹھ کے کوئی انسان کا بچہ ہے کوئی آدم اندین اس کا بکواسات نہیں کرتا جس طرح بیٹھ کے بکواسات کر رہا ہوتا تو کم سے کم خیال کیا کرو اچھا تو ان کی آپ نے یہ بات سنی ہے یہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی کیوں گرفتار کرنے لینا چاہیے علی بھائی کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا ہمارے علماء نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کون گستاق ہے یا کون نہیں ہے کون مسلمان ہے یا کون نہیں ہے کون کافر ہے یا کون نہیں ہے تو یہ چیزوں کا فیصلہ ان کے علماء نے کرنا ہے دو نمبر علماء نے علماء سون ہے اور اگر بریلویوں کے علماء کار بھی دیں دیوبندیوں کے بارے میں تو دیوبندیوں کے جو پبلک ہے وہ تو اس کو گستاک رسول نہیں مانتی اپنے عالم کو اپنے بزرگ کو اسی طریقے سے اہل ادیس کے جتنی بھی ان کی آرڈینس ہے جتنی بھی ان کے ماننے والے ہیں وہ نہیں مانتے اپنے علماء کے بارے میں کہ وہ گستاک ہو سکتے ہیں تو خیر ان کی تو یہ دو نمبریاں چلتی رہیں گی اور تو خیر میں نے پھر اس سے آگلا سوال یہ پوچھا ہے میں نے کہا میں نے ان کی خود بات سنی ہے وہ تو کسی آنگل سے بھی گستاکی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے سے ان کا جواب سن لیں اور پھر وہ نیچے سے ایک راجہ صاحب کوئی ہے تھے وہ کوئی چکر چودری بن کے آیا جی میں نے آپ کی پروفائل دیکھی اور میری یہ والی تصویر دیکھی علی بھائی کے ساتھ ہو کہتا ہے جی میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے اور آپ تو ایسے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی منارے پاکستان دوبارہ فتح کر لیا ہوتا ہے اور میرے بھائی اس نے تمہارے قلعے اجار دی ہیں اس بندے نے اور منارے پاکستان منارے پاکستان تو ایک ایک ملک کا ہے نا پاکستان کا ہے اس نے تو تمہارے یہ بنگلہ دیش آہ انڈیا اور پاکستان یہ تینوں بڑے بڑے عظم کے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں جس میں یہ تمہاری فرقہ واریت پائی جاتی ہے بلکہ انفیکٹ پوری مسلم دنیا میں جہاں تک بھی آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اندر جتنے بھی فرقہ پرست پائی جاتے ہیں ہیں وہ چاہے ہنفی ہو مالکی ہو شافی ہو اور حملی ہو جتنے بھی فرقہ پرست پائی جاتے ہیں سب کو آرے آتو لیا ہے اور سب کی بینڈ بجاگ رکھ دی ہے اور یہ منارے پاکستان تو شاہی کوئی نہیں سر اس طرح کے بندے کے ساتھ اس طرح میں جا کے ملوں گا تو مجھے تو فخر ہی ہوگا نا خیر تو وہ جناب یہ آئے ہیں اور آگے وہ گندی گندی گالیاں دینے شروع کر دی ہیں کوئی علمی بات نہیں کوئی مطلب کوئی جواب دے کہ کوئی بندہ مجھے کنوینس کر لیتا ہے یار ایک مجھے بات بتائیں کہ مسال کے طور پر اگر کوئی بندہ بڑیلویوں کی مسجد میں چل جاتا ہے اور انچی ساری جا کے آمین کہتا ہے ہماری بھی یہاں پر سامنے مسجد ہے بڑیلویوں کی تو ادھر نہ ایسا ہی ہوا کہ جماعت ہو رہی تھے تو ایک کہلے دی اس نے انچی آمین کہہ دی تو مولوی نے اسلام پھیڑ کے کہا کہ کون ہے یہ آمین کہنے والا یہاں پر ہم اجازت نہیں جاتے کوئی آمین نہ انچی کہے تو ابو میرے وہیں پہ تھے تو ابو کو بڑی حرانگی ہوئی کہ یار اس نے یہ بات ساری آمین کر دی ہے یہ کون سی اصلاح کرنے والی بات تو ابو نے اس سے کہا کہ یار تمہارے پاس تمہاری مسجد میں ایک بندہ آیا تم اس کو گستاک سمجھتے ہوئی یا اس کو سمجھتے ہوئی کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو تم کم از کم اس کو اپنے پاس بٹھاؤ اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ دیکھو یہ حدیث ہے یہ اس کا ریفرنس ہے یہ کام نہیں کہ صحیح ہے تم سب کے سامنے اس کو بول رہے ہو کہ ابو نے اس کو کہا کہ تم اس طریقے سے کرنا ابو نے جب یہ بات ان کو سمجھائی اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ نیکس ٹیم پھر ایسا ہی ہو گیا پھر عمل ایسا ہی ہو گیا اور وہ وہیں کا وہیں وہ بندہ نہیں تھاسے مس ہوا اس نے پھر وہی حرکت کر دی پھر کسی نے آمین کا انچی اور پھر وہ انچی رہا مائک میں بولنے لگ گیا کون ہے آمین بولنے والا اور باقی جتنی عوام ہے کہ ساری کی ساری بالکل ہی زومبیز ہیں کہ مطلب کوئی اٹھ کے بولنے سکتا ہے کہ کارچ صاحب ہے تانو تانو کی مسئلہ ہے اگر آمین کہہ رہا ہے اگر ان کو مکہ مدینہ میں ہرمین پاک میں جا کے اگر وہ رفل دین کہیں کہ بھی آپ رفل دین نہیں کرتے تو نکل جو یہاں سے ہم نے نہیں یہاں سے یہاں پہ صرف رفل دین ہوگا تو پھر ان کے مو دیکھنے والے ہوں گے تو یہ کوئی کرتوت نہ ہوئی کہ آپ کی مسجد میں کوئی بندہ آ رہا ہے اور وہ انچی ساری آمین کہہ رہتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ یار کس بات کی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے وہ آپ کا کوئی کوئی آپ کو آگا چھپیڑے تو نہیں مار رہا نا وہ اپنے ایک حدیث کے مطابق عمل کر رہا تو تم بھی اپنی کو حدیث پیش کر دو کہ بھئی یہ دیکھو یہ عمل بھی ہے تو آپ جب یہاں پہ نماز پڑھیں تو اس حدیث پہ عمل کر لیا کریں جب وہاں پہ نماز پڑھیں تو آپ اس حدیث پہ عمل کر لیا کریں چلو کم از کم بات تو سمجھ بھی آجے گی نا تو خیر یہ ٹرینڈ چلانے والوں کی یہ کرتوتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ آہ 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 لائف کال کر رہے تھے ٹویٹر پہ جب ہم نے جا کے بیچ میں گئے ہیں تو میں تو مجھے تو بیچ میں انہوں نے نکال دیا میں نے ابھی مائک کھولتا تھا بیچ ساتھ میں مجھے میں نے انہوں نے نکال دیا پھر میرے ایک دوست بیچ میں سب ہی بھائیوسی میں تھے تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اوہ گندی گندی گالیاں دی ہیں اوہ گندی گندی گالیاں دی ہیں جو میں نے سنی ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کتنی گالیاں دے چکا تھا وہ بندہ بولی جا رہا تھا بولی جا رہا تھا بولی جا رہا تھا مجھے تو نکال دیا مجھے تو سمجھ بات میں سنائی نہیں دیا کہ بول کے آ رہے ہیں تو یار ان لوگوں کو کوئی شرم ہی آنام کی شائع کوئی نہیں ہے گلت مل ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور اس ٹرینڈ کا الحمدللہ کہتے نا کہ شہر میں سے بھی خیر نکل آتی ہے تو ان کے ان شہروں کی وجہ سے نا بہت خیر نکل دی اس دعوت کی بہت خیر نکل دی ہے اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا براہ سانہم پہ الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا اور ان لوگوں سے بچ کریں آپ کی میربانی ہے آپ لوگ کے یہ اس طرح کے جلی ٹرینڈ بائیس کروڑ کی عبادی میں بائیس لاکھ بندہ بھی ٹرینڈ چلا رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ایک لاکھ بھی نہیں ہے ہم تو ہیں حسینی الحمدللہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے وہ کچھ بیان کرنا ہے جو اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں اب یہ بابے میں ہر وہ شخص شامل ہے ادر دین پروفیٹ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا ہوا